اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک ٹا خیر خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا آج کا جی ولاغ مارننگ سے سٹارٹ ہے تو آج صبح صبح جو ہے ناشتہ ہو رہا ہے سب سے پہلے اور ناشتے میں آج جو ہے ہم نے بنائی سوائیاں کیونکہ کبھی کبھی ڈیفرنٹ بھی کھانا جائے تو ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے ہمارے ہاں سوائیاں بنتی ہیں تو یہاں پہ میں ناشتہ کرنے لگی ہوں سوائیاں اور ساتھ میں ہے چائے چائے اور ناشتے سے فارق ہونے کے بعد ابھی ہے یہ دوپیر کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں آلو کیمہ تو یہاں پہ جو ہے میں نے سب کاٹ کے رکھ دیا ہے ٹاماٹر آلو اور کیمہ وغیرہ یہ سب پیاز وغیرہ تو میں جو ہے ابھی بنانے لگی ہوں کی آلو کیمہ کیونکہ دوپیر کا ٹائم تھا تو جی دوپیر کے کھانا بنانے کے بعد اسے فارق ہونے کے بعد یہ ہے کون کیونکہ آپ کو پتائے میں سوپ یا ویجی ٹیبل وغیرہ سلاد وغیرہ بناتی ہوں سیلٹ وغیرہ تو کام آتی ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بوائل کر کے کون اور اس کو جو ہے یہ دانیں وغیرہ نکال کے رکھ دیئے ہیں انہیں میں فریز کر دوں گی اور ساتھ میں یہاں پہ کچھ سبزیاں بھی کٹ نہیں ہیں مجھے تو یہ گاجر وغیرہ ہے ان کو بھی کٹ کے اور یہ گاجر بنگو بھی پھول گو بھی اور چلزم وغیرہ ان سب کو بھی کٹ کے جو ہے میں نے وہ باریک چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کے فریزر میں رکھ دینے ہیں کیونکہ پھر اس طرح سے آسانی رہتی ہے تو جی یہاں پہ ہے یہ ان سب کاموں سے فارق ہونے کے بعد شام کا ٹائم تھا تو میں نے یہاں پہ جو ہے کون بنا لیے تھے تھوڑے سے اپنے لیے مسالے والے تو وہ بہت اچھے لگ رہے تھے چٹ پٹے سے اور ابھی جو ہے یہ رات کا ٹائم ہے اور خالہ کے ہاں سے آئی تھی بریانی تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ مل کے خالہ کے گھر پہ جو ختم تھا تو وہاں سے یہ بریانی آئی تھی اور ہم نے اپنے لیے جو ہے یہ نہاری بنائی تھی گوشت میں تو انشاءاللہ کسی دن میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی ریسپی شیئر کروں گی ہم نے اپنے لیے جو ہے یہ نہاری بنائی تھی اور اساتھ میں خالہ کے ہاں سے بریانی بھی آئی تھی تو یہ سبرات کا کھانا تھا آج جی میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہی سب شیئر کیا ہے زیادہ کچھ نہیں اور پھر یہ ہے میرا گلک مجھے پیسے جمع کرنے کا بہت زیادہ شاک ہے تو میں اپنے لئے یہ کرتی ہوں میرا پرانا جو تھا اس میں پیسے رکھ رہی تھی تو ٹوٹ گیا تھا پھر میں نیا لے کر آئی تھی تو یہ واپس اسی میں ہی ڈال رہی تھی کیونکہ مجھے پیسے جمع کرنے کا بہت زیادہ شاک ہے تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ پیسے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بچ جاتے ہیں تو یہ سارے پیسے جو ہیں وہ میں اسی میں ہی واپس ڈال دوں گی میں پھر بعد میں یہ نیا لے کر آئی تھی تو یہ سارے جو ہیں اس میں جمع کر دوں گی اور دعا کیجئے گا کہ اس میں جو ہے برکت ہو اللہ میان میری جو ہے ان پیسوں میں برکت آدھا کرے تو جی یہاں پہ جو ہے میں اس طرح سے یہ سارے پیسے جو ہیں واپس اس میں ایڈ کر دوں گی اور آپ بھی بتائیں ہر عورت کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح پیسے جمع کرنے کا ہوتا ہے تو جی آج کا میرا ولاغ یہیں تک تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی چھوٹے موٹے گلتی ہو گئی ہو تو ماف کر دیجئے گا کوئی بات آپ کو پسند نہ آئی ہو تو جو ہے مجھے میری گلتی کو ماف کر دیجئے گا اور مجھے جو ہے سپورٹ کرتے رہیے گا آج کا جو ہے وہ میرا ولاغ یہیں تک تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ میاں آپ کو بھی ہمیشہ خوش آباد رکھے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ